بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیات پار کلاس ایٹ لیکچر نمبر ففٹین جس طرح ہم نے پہلے لیکچر میں حدیث نمبر ایک اور پھر اس کے بعد حدیث نمبر دو یہ پڑھ لیے اب ہم حدیث نمبر تین کی طرف آتے ہیں اس کے پڑھائی کریں گے تو آپ لوگ کتاب صفحہ نمبر ففٹینائن کولے اور حدیث نمبر تین کی طرف دیکھیں حدیث نمبر تین خیرکم من تعلم القرآن وعلمہو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہو خیر کی معنیہ پی بہتر کم تم میں سے من تعلم القرآن جنہوں نے قرآن مجید خود سیکھا اور اسی دوسروں کو سیکھایا ترجمہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہو ترجمہ تم میں سے بہتر او ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسی دوسروں کو سیکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں جو بیان کی ہے کہ آپ تم میں سے بہترین شخص بہتر او لوگ ہیں جو پہلے قرآن مجید خود سیکھی اور پھر دوسروں کو سیکھائی قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے دوسری بات یہاں پہ جو ذکر کی گئی ہے کیونکہ قرآن مجید جو نازل کی گئی ہے اس کا موضوع انسان ہے موضوع نوان مضمون اس میں انسانی زندگی کے تمام شعب و مثلا دنیاوی یا اخروی دنیاوی ہے یا آخرت کی زندگی جتنی بھی ساری چیزیں ہیں وہ بیان کی گئی ہے اور قرآن مجید میں صرف یہ بھی نہیں ہے کہ یہاں پہ نماز روزہ اور زکاة کے بارے میں بیان کی گئی ہے بلکہ اس میں ساری دنیاوی جتنی بھی پہلوی ہے ساری چیزیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کیونکہ اور یہ انسان کے لئے ایک مکمل ذابطہ حیات بھی ہے اس میں ایک اصول زندگی گزارنے کے ساری اصول یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جتنی بھی اقوام ہیں جتنی بھی لوگ ہیں انہوں نے قرآن مجید کو پڑا اور اس پر عمل کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی نصیب فرمائی اور جنہوں نے اسے چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زلیل اور خوار کیا اور پستی کا شکار ہو گئی تو یہاں پہ قرآن مجید جو ہے ساری جتنی بھی پہلوی ہے سب کے بارے میں رہنمائی کر لیتے ہیں اور اگر کوئی قرآن مجید پر عمل کر لی تو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب اگر کوئی اس پر عمل نہ کری تو دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اور آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے یہاں پہ جو بات بیان کی گئی ہے قرآن کیونکہ خیرن اس کی معنی کیا ہے بہتر بہترین کیونکہ سب سے بہترین شخص اسے قرار دیا گیا ہے جو پہلے اس کا بھی علم حاصل کر لے اور پھر دوسروں کو بھی دوسروں کو بھی سکائے دوسروں کو بھی اس کے تعلیم کر لے تو وہ سب سے بہترین شخص یہاں پہ جو بات بیان کی گئی ہے کیونکہ تعلم سیکہ علمہ اور سکایا خود بھی سکا اور پھر دوسروں کو بھی سکایا قرآن کی معنی یہاں پہ جو بات بیان کی گئی ہے قرآن کا معنی ہے وہ کتاب جو سب سے پڑی جائے سب سے پڑی جانی والی کتاب یہ دنیا میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو سب سے پڑی جانی والی کتابوں میں سب سے جو زیادہ پڑی جانی والی کتاب ہے تو وہ قرآن میں جیتے یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو شب و روز کے چوبیس گھنٹوں میں ہر وقت ہر منٹ اور ہر سکن نماز اور تلاوت میں قرآن عرض کے ہر حصے میں پڑی جاتی ہے اگر آپ لوگ دیکھیں تو ساری دنیا میں کہیں نہ کہیں قرآن مجید کی تلاوت یہ ہوتی رہتی ہے زمینی گردش کی وجہ سے اگر آپ لوگ دیکھیں تو زمینی جتنی بھی زمینی گردش ہے تو ہر سکن ہر منٹ کہیں نہ کہیں قرآن مجید کی آیات پڑی جاتی ہے کہیں نہ کہیں قرآن مجید کی تلاوت یہ ہوتی رہتی ہے اللہ کا یہ کلام اسلامی تعلیمات کا سرچشمہ مکمل ذابط حیات انسان کے جسمانی اور روحانی پلاہ کا زامن ہے روحانی اصلاح اور پلاہ کا بھی زامن ہے کیونکہ ان سے انسان کی جو روحانی اصلاح ہے روحانی اور اس کا فلاح ہے اصلاح ہے کامیابی ہے ساری چیزیں اس قرآن کی وجہ سے ہیں جہالت کی تاریکیوں کو فرا کرنے والا اور اسی طرح امراض سے شفاہ دینے والا اور انسان کے لئے عبدی سعادت کا ہمیشہ کی سعادت کا بھی ایک ذریعہ ہے اسے ہم پڑھتے ہیں تو نامی سے پوٹنے لگتے ہیں نامی سے پوٹنے لگتے ہیں روح جمع نہیں لگتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر لفظ کے ذریعے ہم سے ہم کا نام ہے یہاں پہ یہ بات بہت زیادہ زیر غور ہے اگر کسی کا ایمان مضبوط ہو اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو جس طرح ہم نے پہلے صورت انبال میں پڑھا تھا کہ مومنین کی صفات میں جو مومنین کی صفات اس میں سے ایک صفت یہ بھی تھی جب اس کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد پرمایا تھا کہ ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تو اس کا ایمانی قوت میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے تو یہاں اگر کوئی قرآن مجید کے تلاوت کر لے اور وہ شوق سے کر لے تو اس میں اس کو جو ایک روحانی اور اس کو جو تسکین ملتا ہے اور وہ اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے تو وہ صرف اور صرف کلام الہی اللہ تعالیٰ کی کلام سے ہے کیونکہ انسان کو جو بہت زیادہ اتمنان اور سکون ملتا ہے تو اس قرآن کی وجہ سے اس کو ملتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ اگر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کا ڈر موجود ہو تو یہاں بھی کسی اور کتاب میں ایسی گہرائی مٹاس یا پاکیزگی نہیں اگر آپ لوگ جتنی بھی کتابیں پڑھ لیں تو اس میں ایسی مٹاس اور یہ ساری چیزی آپ لوگ کو نہیں ملے گی جس طرح قرآن مجید میں ہے آپ لوگ سبق کی طرف دیکھیں تشریح قرآن حکیم قرآن حکیم یہ اللہ تعالیٰ کا قلام ہے جس کا موضوع انسان ہے انوان کیا ہے کس کیلئے نازل کی گئی ہے کیونکہ اس میں ساری چیزی جو باتی بیان کی گئی ہے وہ سارے کی ساری کے انسان ہی کیلئے ہے یہ کتاب محض نماز روزے کے تعلیمات پر مشتمل نہیں ہے بلکہ انسانی زندگی کے تمام پہلو یہاں پہ جو بات بیان کی گئی ہے کہ یہ کتاب صرف اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف نماز اور روزے اور زکاة اور ان چیزوں کا ذکر کی گئی ہے کہ یہ کریں گے نہیں اس میں انسانی زندگی کے تمام پہلو تمام جو جتنی بھی سائٹس ہے جتنی بھی پہلو ہے سب کے بارے میں انسان کے لئے رہنمائی موجود ہے وہ دنیاوی ہو یا دنیاوی لحاظی جتنی بھی ضابطی ہے جتنی بھی اصول ہے جتنی بھی قوانین ہے ساری کی ساری موجود ہے آخرت کے بارے میں انسان کی جو آخر وی زندگی آخرت کی زندگی ہے اس کے بارے میں بھی ساری چیزیں موجود ہیں معاشی ہو یا معاشرتی انسان کی جو معاشی ایکنومکلی اس کے بارے میں یا معاشرتی اس کا جو معاشرہ ہے رہن سین کے طریقے جتنی بھی رسم و رواج ہے ساری چیزیں ہیں معاشی ہے تجارت ہے ان سب چیزوں کے بارے میں بات بیان کی گئی ہے سیاسی ہو یا سائنسی دوسری بات اگر کوئی سیاسی طور پہ ہو سیاسی طور پہ بات ہو تو ساری کی ساری مشورہ کر رہا ہو جو بھی ہو تو وہ ساری کی ساری بات بیان کی گئی ہے یا سائنس ہی ہو آج کل اگر آپ لوگ دیکھیں تو جتنی بھی سائنس ترقی کر رہے ہیں جتنی بھی لوگ ہیں تو چودہ سو سال پہلے ساری کی سارے قرآن مجید میں موجود تھے اور ابھی یہ لوگ جتنی بھی تجربے وغیرہ کر لیتے تو سارے کی سارے قرآن مجید کی روشنی میں اور سارے کی ساری صحیح ثابت ہو رہی ہیں سب کے بارے میں تابد رہنمائی رکھتی ہے اور یہ سب کے سب سارے کی ساری اس کیلئے ہمیشہ رہنمائی اور یہ بھی نہیں ہے قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے اس کا ایک موجزہ بھی ہے کہ چودہ سو سال پہلے کے حالات اور آج کل کے حالات کتنا فرق ہے اس میں لیکن اگر قرآن مجید کی تناظر میں دیکھیں تو تا قیامت تک ہر وقت کیلئے قرآن مجید جو ہے اس میں سارے رہنمائی انسان کیلئے سارے رہنمائی وغیرہ یہ کر لیتے ہیں ہم آخرت میں بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنی دنیاوی زندگی کو قرآنی تعلیمات کے سانچے میں نہیں ڈال لیتی دوسری بات یہاں پہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اگر دنیاوی زندگی میں کو قرآنی تعلیمات کے سانچے میں قالب میں نہیں ڈال لیتے تو ہم کامیاب بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ اس میں سارے چیزیں بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کے بارے میں ان سب کے بارے میں بیان کی گئی ہے کہ آپ لوگ کیا کریں گی ان سب چیزوں پر آپ لوگ عمل کریں گی تو تک آپ لوگ کامیاب ہوں گی اگر ہم ان چیزوں پر عمل نہیں کریں گی تو انسان کامیاب نہیں ہو سکتی کیونکہ ہر انسان اس میں جو بات بیان کی گئی ہے کہ انسان نے جب اس پر عمل کیا تو کیا ہو گیا وہ کامیابی سے ہم کنار ہو گیا تو یہاں پہ جو بات حدیث شریفہ کی مطابق حضور کریم سلم نے قرآن حکیم کی تعلیم بہترین عبادت قرار دیا کیونکہ قرآن کی تعلیم جو ہے سب سے بہترین عبادت آپ سلم نے یہ بھی فرمایا کہ قرآن کا ماہر بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہے قرآن کا جو ماہر ہوگا تو وہ کیا ہوگا وہ فرشتوں کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ ہوگا اس کا درجہ اتنا زیادہ بلند ہوگا آپ سلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ اقوام کو بلند بھی کر لیتا ہے قرآن کے ذریعے بہت سے اقوام کو بلند کر لیا ہے اور اسی طرح یہ بھی فرمایا گیا ہے اور اسی طرح جس طرح نبی کریم سلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بہت سے اقوام کو بلند کر لیتا ہے اور اسی طرح دوسرے اقوام کو پس بھی کر لیتا ہے اگر کوئی اس پر عمل نہ کر تو اللہ تعالیٰ اس کو زلیل اور خوار بھی کر لیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کو پڑھے اور اس کی باتوں پر عمل کرے تو قیامت کے روز اس کی ماں باپ کو تاج پہنائے جائے گا اور یہ بھی ہے کہ اس کی روشنی جو ہوتی ہے تو وہ چاند اور سورج سے زیادہ ہوگی یہ اس کیلئے جو ماں باپ کیلئے اس کو جو تاج پہنائے جائیں گے یہ بھی ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید کو اب ایک ایسا اس کو جو ایک تشبیح دی گئی ہے تو ایک سمندر سے ابھی انسان پر یہ منحاصر ہے اس پر ڈیپینڈ کر لیتا ہے ہم پر یہ منحاصر ہے ہم پر یہ ڈیپینڈ کر لیتا ہے کہ ہم ان سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں ہم سمندر سے چند قطری طلب کریں ورنہ سمندر تو ہمیں دریا بھی بہت سکتا ہے انسان اگر سمندر سے آپ قطرہ لے لی تو آپ جتنے بھی آپ ان سے لے سکتے ہیں تو وہ آپ کو دیں گے لیکن تم میں جتنی بھی استطاعت اور تم اس کے لیے جتنی بھی کوشش کر لیں تو انسان سمندر کیونکہ وہ تو تمہیں دریا بھی دے سکتا ہے تو اگر ہم قرآن مجید کو زیادہ وقت دے دیں گے تو اللہ تعالی ہمیں زیادہ ثواب دے گا اگر ہم قرآن کو صحیح طور پر سیکھیں پڑے سکھائیں اور اس پر پورا پورا عمل کریں تو دین و دنیا کی تمام کامیابیاں ہماری لیے ہیں اگر انسان اس پر عمر کر لے تو انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی اور یہ بات بھی ہے کہ اس دنیا پر بھی ہماری حکومت ہوگی اور آخرت میں بھی ہمیں سرخروعی حاصل ہوگی ہمیں آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہوگی اور دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہوگی اگر ہم قرآن مجید پر عمل کر لیں یہاں آپ لوگ دوبارہ دیکھیں قرآن حکیم کلام الہی ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام جس کا موضوع انسان ہے اس کا عنوان اس کا مضمون کون ہے وہ انسان ہے یہ کتاب محض نماز روزی کی تعلیمات پر مشتمل نہیں ہے اور یہ کتاب اس میں صرف روزہ اور زکاة اور روزہ اور نماز اور اس کے بارے میں بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ صرف نماز اور روزہ نماز پڑھ لے اور روزہ رکھے اور زکاة دے نہیں اس کے بارے میں بھی نہیں ہے بلکہ انسانی زندگی کی تمام پہلو دنیاوی لحاظ سے ہو جتنی یا اخروی ہو آخرت کی معاشی ہو یا معاشرتی ہو سیاسی ہو یا سائنسی سب کے بارے میں تابد رہنمائی رکھتے ہیں ہمیشہ رہنمائی رکھتے ہیں ہم آخرت میں بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنی دنیاوی زندگی کو قرآن تعلیمات کے سانچے میں نہیں ڈال لیتے ان سے مراد یہ ہے کہ ہم دنیا میں بھی ہم آخرت میں بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ آخرت جو یہاں پہ جو بیان کی گئی ہے ایک بات ارشاد ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے اگر آپ دنیا میں جو کچھ بھی کریں گے تو آپ کا صلح اس کا جزا آپ کو آخرت میں ملے گا اگر کوئی یہ کہیں کہ جس طرح ہم اکثر مثال دیتے ہیں کہ اگر یہ کہتے ہیں آپ نے اس میں جو آپ کا پسل ہے گندم کی پسل وغیرہ ہے اور آپ یہ کہیں گے کہ یہ گننے کا پسل دیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا آپ جو بھی بوئیں گے تو آپ وہی کٹ ہوگی تو اسی طرح اگر کوئی قرآن کی تعلیمات پر عمل کر لی دنیا میں تو آخرت میں اس کو اس کا صلح ملے گا تو یہاں پہ جو بات بیان کی گئی ہے کہ ہم آخرت میں بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے ہم اپنی دنیاوی زندگی کو قرآنی تعلیمات کے سانچے میں نہیں ڈال لی دیں اگر ہم جو آخرت میں کامیاب ہوں گے اس وقت جب ہم اپنی دنیاوی زندگی تو قرآنی تعلیمات کی اصولوں کے مطابق وہ گزاریں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ کی جو سلط مبارکہ ہے اس پر ہم عمل کر لیں ہم قرآنی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزار لیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹہرائے جتنی بھی ساری چیزیں اس پر عمل کر لیں تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی آج کل اگر مسلمانوں کی آپ لوگ خالد دیکھیں تو جتنی بھی پست ہے اور اس کا شکار ہے جتنی بھی زلیل ہیں تو کیوں انہوں نے قرآنی تعلیمات پر عمل کرنا یہ چھول دیا ہے اور جتنی بھی مغربی ممالک ہے جتنی بھی ساری لوگ ہے انہوں نے ہماری جتنی بھی تعلیمات تھے اس سب پر عمل کر کے آج کل اور سپر پاور یہ بن گئی ہے تو یہ کس وجہ سے کیونکہ مسلمانوں نے اپنی ساری تعلیمات اور اپنی دینی جتنی بھی ساری چیزیں وہ سب کے سب چھول دی ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھ لیں سمجھ اور عملی زندگی میں اس کی پھیروے کریں دوسری بات یہ ہے کہ اس سب سے ضروری بات ہم قرآن مجید خود پڑھ لیں لیکن صرف پڑھنا بھی نہیں ہے ہم سمجھیں اس کا ترجمہ کر لیں اس میں تحقیق کر لیں اس میں جتنی بھی چیزیں بیان کی گئی ہیں اس کے بارے میں اس کے لیے کوشش کر لیں اور عملی زندگی میں ہماری جو عملی صرف پڑھنا بھی نہیں ہے زبان سے بھی نہیں ہم جو بھی عملی طور پر ہم اپنے زندگی میں اس کو لے کے آئیں گے اس کے پیروے کریں گے تو نیز تو ہم پھر کامیاب ہوں گے نیز دوسروں تک اس کا پیغام پہنچائیں اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم خود بھی پہلے تو ہم خود سیکھیں ہم اگر خود سیکھیں گے تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ پھر دوسروں کو بھی سکھانا ہے اور جو پیغام ہے قرآن مجید کا جو پیغام ہے تو پھر وہ دوسروں تک بھی پہنچانا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری جو ایک ارشاد پرمایا تھا کہ بلیوانگی والا آیا آپ لوگ مجھ سے ایک آیت بھی سن لیں مجھ سے جو بھی سن لیں تو آپ لوگ دوسروں تک پہنچائیں لیکن بات صحیح ہو اور جو بھی خود سنا ہوں تو اس کے بارے میں اس کے ساتھ دلائل وغیرہ بھی موجود ہو اور اس کا سند بھی ٹھیک ہو تو پھر وہ بات آپ لوگ دوسروں تک پہنچائیں کیونکہ یہ ہم سب پہ لازم ہے کہ جو کوئی ہے تو وہ بات سن لیں تو پھر وہ دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کر لیں اور وہ اس پر خود بھی عمل کر لیں اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی ترغیب دے دیں دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتا دیں تو اس لئے اگر ہم قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث مبارک ہے کہ جنہوں نے الف لام مین پڑھ لیا تو آپ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ صرف ایک لپس ہو گیا یہ تین الف الگ لام الگ لام الگ اور مین الگ تو اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے میں دس نیک یا انسان کو دیتا ہے تو اگر ہم ایک دن میں ایک آیت بھی پڑھ لیں ایک روکو پڑھ لیں ایک پارہ بھی پڑھ لیں جتنی بھی جس کو ٹائم ملے تو زیادہ سے زیادہ ہم کوشش کر لیں کہ ہم قرآن مجید کیلئے ٹائم نکالیں اور دوسرا یہ تو قرآن مجید کا حق بھی ہے کہ اگر کسی نہیں پڑھا ہو تو سال میں دو مرتبہ ختم کرنا یہ قرآن مجید کا حق ہے انسان کی اوپر آج کل اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید تو ہمارے گروں میں پڑھے رہتے ہیں لیکن ہم اس کی جو تلاوت ہیں وہ نہیں کر لیتے تو اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لیں اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیں اور اس خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھانے کی کوشش کر لیں یہاں پہ یہ حدیث مبارک احادیث مبارک کا میٹ ٹرم کی تھی حدیث نمبر ایک دو تین یہ ہم نے پڑھ لیں اور یہ آپ لوگوں کا ہمورک ہو گئے کہ آپ لوگ یہ احادیث مبارکہ اس کا عربی بھی یاد کر لیں اور اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیں انشاءاللہ ہم دوسری لیکچر میں ان تینوں احادیث کی لکائی وغیرہ یہ کر لیں گے تو ابھی آپ لوگ یہ احادیث مبارکہ اس کا عربی اور اس کا ترجمہ اور اس کی جتنی بھی تشریح قرآن یہ کتاب میں آپ لوگ یہ یاد کر لیں